پاکستانی سٹاک ایکسچینج مدوئی توہ پہ 374 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ بینچ مارک ہندرڈ انڈیکس سہتی سہزار آٹھ سو تری پن پہ کلوس ہوا آگت آج کل تین سو اکیاون کمپنیز ایکٹیو رہی جس میں صرف سب تاون نائنٹی سیون کمپنیز پوزیٹیو انٹو ہندر ان تھٹیو کمپنیز ہیں وہ ڈیکلیننگ سائٹ پہ رہیں گے ہی بھی سائٹ جائد ڈیکلیننگ رہی بائیس کمپنیز ان چینج ایکسچینج کا وولیوم دو سبائیس ملین شیئرز وولیوم وائز مارکٹ نے تھوڑا سا امپروف کیا ان ویلیو وائز بھی نا عرب اور انیس کروڑ روپے کا آج ہم نے دیکھا کہ ویلیو رہی دوسری جانب کے اچھائے سٹاکس کی اگر بات کریں وہاں پر برنڈیکس ہندرڈ آج مزید سرسک آشاریہ سات دو سکسٹی سیون پوائنٹ سیون ٹو پوائنٹس کی کمی کے ساتھ تین ازار ناؤ سا اکتیس پینڈیکس کلوز ہوا اور وولیوم یہاں پر نائنٹی ون ملین شیئرز پریڈ ہوا بات کر رہے ہیں آج کی مارکٹ کے حوالے سے اور ایکانومی میں ہم دیکھیں کہ کافی کوشش ہے اس وقت حکومت کی کہ کسی طریقے سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر فنڈ ریز کیا جائے کیاپٹل ریز کیا جائے تاکہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کا جو کرایسس ہے انٹرنیشنل کچھ بانڈز بغیرہ کی بھی بات ہو رہی ہے تو اس سے اس کو سہارا مل سکے کچھ ڈسکس کریں گے اس وقت آج کی امپورٹنٹ بزنس سٹوئیز ذرہ مبادلہ کے زخائر کو مستحقم کرنے اور مالی مشکلات پر قابو کے ساتھ بیلنس آف پیمنٹ کے صورتحال بہتر کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے پاکستان بناو سریفکیٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا مقامی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی کم از کم پانچ ہزار ڈالر سے یہ سریفکیٹ خرید سکیں گے جس پر ہر چھ ماہ بعد منافع دیا جائے گا تین اور پانچ سالہ مدت کے ان بانڈز پر ڈالر ٹرم میں بلترتی پانچ اور ساڑھے پانچ فیصد منافع ادا کیا جائے گا ذرائع کے مطابق کابینہ کے اجلاس میں چینی کیپٹل مارکٹس میں انٹرنیشنل ساورن بانڈز کے اجرا کی منظوری پر بات چیت کی جائے گی چینی کرنسی یوان میں کیپٹل ریز کر کے نہ صرف ذرہ مبادلہ کے ذرہ خیر کا مستحقم کیا جائے گا بلکہ بیلنس آف پیمنٹ کے صورتحال بھی بہتر کی جائے گی ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے دورے کے بعد اسٹیٹ بینک کی ٹیکنیکل ٹیم نے بھیجنگ کا دورہ کیا تاکہ سولہ ارب آر ان بی یعنی تقریباً دو ارب ڈالر تک کے قرضے پر معاملات تیہ کیا جا سکے اور یو ایس اس ٹاکس فیوچرز جو مسلسل گراوٹ کا شکار تھے کل اس میں دوہزار نو کے بعد سب سے بڑی ریلی دیکھی گئی وائٹ ہاؤس اکام نے انویسٹرز کو یقین دیانی کرائی کہ چیرمن فیٹ کو تبدیل نہیں کیا جا رہا دوسری جانب بمبی کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے غیر معمولی طور پر مارکٹ پر براہ راست کومنٹ کرتے ہوئے کا کہ خریداری کے لیے شیئرز انتہائی پرکشش لیولز پر ہیں جس کے بعد ایک روس دو بورڈ ایک بائنگ اسپری دیکھی گئی تاہم آہرین کا کہنا ہے کہ مارکٹ فنڈیمنٹلز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لہٰذا یہ تیرز ہی آرزی ثابت ہو سکتی ہے نرگن پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کاروبار کے اختتام پر بینچ مارک ہنڈرڈ انڈیکس تین سہ چوزت پوائنٹس کمی سے سنتیس ہزار آٹھ سو کی سطح پر بند ہوا آج جو پورے دن کے ایکٹیوٹی رہی جانیں گے آج نیوز کے کرسپونڈنٹ سبدر عباس سے اپ ڈیٹ کیجئے گا سبدر آج کی پورے دن مارکٹ میں کیا ایکٹیوٹی دیکھی گئی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج ایک بار پھر نیگیٹیو ایمپیکٹ دیکھا جا رہا ہے کاروبار کے دوران سارہ دین ہنڈر انڈیکس نیگیٹیو زون میں ہی موف کرتا رہا ایک موقع پا انڈیکس میں چار سو پوائنٹ سے زیادہ تکیمی ریکارڈ کی گئے جس کے بعد انڈیکس سنتیس ہزار کے لیول پر آئے گئے یعنی کہ ارتیس ہزار کے لیول بھی جو برخرار نہ ہے سکا انڈیکس کہتے ہیں کہ مارکٹ میں ڈیل ایکٹیوٹیز جاری ہیں مارکٹ کا والیم خاصا کم دیکھا جا رہا ہے ظاہر ایک کلوزنگ ایر بھی چل رہا ہے ایک دن ہی رہ گیا مارکٹ کے کار سیشن ہی رہ گیا ایک کلوزنگ کے حوالے سے تو انڈیکس کہتے ہیں کہ فیلحال جو ہونا تب وہ تو اب ہو چکا لیکن اب نئے سال سے کافی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ آنے والے سال میں مارکٹ بیٹھا پرفارمنس کا مزارک کر رہے گی اور حکومت کے جانس سے بھی یقیناً بیٹھا پالیسیاں سامنے آئیں گی جس کو لیکن مارکٹ جو وہ آگے کی سمت میں سفر اپنا جاری رکھ سکے گی بہت شکریہ سب درباس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اس وقت سی ای او جی ایس گلوبل کیپٹل کامرہ ناصر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کامرل صاحب اس وقت دو چیزیں آئی ہیں ایک تو پاکستان بناو بانڈ اور دوسرا چینی کرنسی یون میں کیپٹل ریس کرنے کے لیے سوورین پانڈا بانڈ دونے کے اوپر میں آپ کا ویو لینا چاہوں گا ڈالر ٹرم میں جو پاکستانی ڈالر اکاؤنٹس جن کے پاس ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہو یا وہ ایکسپیٹریٹس ہو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ڈیسیشن مناسب ہوگا حکومت کا بہت شکریہ ہمارے آپ کا کال پر لینے کا پاکستان بناو بانڈ میرے خال میں یہ دسکیشن کافی عبسے سے چل رہی تھی اور اس کے بھی دسکیشن ہوئی تھی کہ پاکستان یہ ڈائیس پورا سے پیچے لیا جائے اور کیونکہ ویسے وہ انویسمنٹ کرتا رہتے ہیں دائے میں اگر آپ ان کو ڈالر ڈیٹرن جس طرح کے اس میں ڈی آئی آئی آگے پانچ ساڑھے پانچ پرشن کا ہوگا تو اس منی کو پاکستان میں اٹرک کیا جب چینلائز کیا جا ساکہ آپ کی ریزرز کی سیچویشن بہتر ہو جائے so as far as the idea is concerned it's a good idea رہی بات execution کی اب execution strategy کیسے بناتے ہیں کتنے successful ہوتے ہیں وہ ہمیں وقت بتائے گا مگر اس وقت جو آپ کی external account کی situation ہے ہمیں اس طرح کے desperate measures لینے ہی پڑھیں گے one way or the other کیونکہ میرا خیال ہے کہ IMF کے ساتھ کسی بھی program پہ agree کرنے میں پہلے ہی بہت تاخی ہو گئی بھی ہے اس کا result نہیں آیا تو daily آپ دیکھ رہے ہیں کہ pressure جو ہے وہ build up ہونا شروع ہوا ہے on the foreign exchange site اچھا اب یہ اس میں ان کے لیے کیا catchy چیز ہوگی جو investors ہیں جو abroad پاکستانی ہیں dollar rupee exchange rate کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا ان کے لیے کیا plus point ہوگا دیکھیں پہلا تو کہ یہ hedge کرنے کا instrument تو یہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ جتنے بھی لوگ جن کے پاس پاکستانی national identity card ہو یا nike op ہو یا آپ کو status دیتے ہیں اس طرح کے cards وہ card آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ eligible بن جائیں گے اور جب eligible ہوں گے سب سے important بات یہ ہے کہ آپ کا account اگر آپ پاکستانی national بھی ہیں تو باہر کے کسی bank میں ہو اور وہاں پہ آپ یا آپ کا joint account holder جو اس میں investment کر سکتا ہے اس کی sources بھی known ہونی چاہیے تاکہ کل کو KYC اور اس طرح کے مسائل سامنے نہ آئیں تو اس طریقے سے یہ جائے گا اس کے لیے sources تو وہاں کے جو banks ہوں گے وہاں کے banking rules بھی ان کے اوپر لاغو ہوتے ہوں گے یا اگر پاکستان کی کوئی branch ہے تو وہاں کے banks میں کیا صورتحال ہوگی آپ without known sources تو نہیں کر سکتے باہر جی without known sources نہیں کرتے اور تھوڑا سا reliance ان کے سسٹم پر بھی ہوگا کہ وہاں کے banks کے اندر اگر depositم ہے اور اس کے پاس پیسے پڑے میں تو اس کی sources declared ہوں گی کیونکہ عمومی طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا KYC mechanism اور sources of funds it's better governed than Pakistan اور انہوں نے پاکستان کے جو commercial banks ہیں وہ والے خاص طور پر جن کی overseas branches ہیں ان سے بھی انہوں نے expression of interest کی دخواست کیے کہ آپ اس چیز کو mobilize کریں گے in terms of marketing and in terms of getting money from abroad تاکہ اس کی سکسس کنشور کیا جا سکے اور یہ سکسسفلی نوج ہو جائے اچھا اب کیا کیونکہ آپ بھی پچھلے دنوں باہر تھے اور یقنی طور سے آپ کی انویسٹرز وغیرہ سے بات ہوئی کتنا سکسسفل ہوگا پاکستانیوں کے لیے یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں دوسرے جو ٹیبل کے دوسری طرف لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے میرا ذاتی خیال ہے کہ جہاں تھا کہ پاکستان بناو certificate کا تعلق ہے تو it should see a lot of success کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کی existing government ہے اس کی popularity overseas میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں شاید زیادہ ان کی overseas پاکستان میں popularity رہی ہے with the overseas پاکستانی یا دوسرے اس میں کہا جا رہا تھا کہ جو expected پاکستانی ہیں وہ اپنی انویسمنٹ پاکستان میں لے کر آئیں اس فرنٹ پر اتنی کامیابی نہیں ہو سکی ہے حکومت کو اب تک popularity کے باوجود بلکل ٹھیک ہے رہے کیونکہ اگر گرمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ پی ٹی کی گرمنٹ آج اور مان خان سے وزیر آدم بن جائیں گے تو لوگ پاکستان میں پورن کرنا شروع کر دیں گے اور پیسہ پھیکنا شروع کر دیں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کو ایک ایک ارگنایزڈ میکنیزم اور ایک ارگنایزڈ ویہیکل لیں دیں گے تو یہ ایک آپ ذریعہ سمجھ لیں کہ this is an organized channel this is a way in which you can invest you can make returns and at the same time it will help the foreign exchange reserves باقی رہی بات کے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی سرمایہ کار جو باہر مل سے ہیں وہ اٹھ کے پاکستان میں آ جائیں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی گراؤنڈ پہ بہت ساری محنت کرنی کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کو بہتر جب تک نہیں کریں گے تو وہ ایک سیولائزڈ ملکوں میں رہتے ہوئے جہاں پہ ease of doing business کا index ان کا بڑا improved ہے ہم بہت پیچھے ہیں ہمارے پاس red tech بہت زیادہ ہے جب تک یہ سارے groundwork layout نہیں کریں گے تو یہ سوچیں کہ جو انہوں نے hard earned money باہر کمائی ہوا دی پاکستان پیسے ڈال دیں گے میرا یہ احساس حال ہے کہ ہمارا یہ بہت ہی الگ حال ہوگا ان کی جتنی بھی کوشش ہو ان کے لیے environment ساتھ گاب دیں گے بہت شکریہ کامرن ناصر آپ اس وقت ہمارے ساتھ کے چھوڑ سے break کی call ہے break کے بعد بھی اسی صورتحال کو آگے لے کے چلیں گے ڈسکس کریں گے اپنے دیگر پینلیس کے چھوڑے دنس کے بعد بارہ دنس ویلکم بیک ناصرین US stock futures کی حوالے سے بات کریں انٹرنیشنل مارکٹس کے حوالے سے بات کریں پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت تا ڈپرس تھیں لیکن لازٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ 2009 سے بعد کی سب سے بڑی ریلی دیکھی گئی کیا وجوہات تھیں اس کے پر بات کریں گے شاند سعید مہرے معاشیات کوللنپور سے اس وقت ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ شاند سعید کیا بجا رہی اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مارکٹس کافی ڈپرس تھے اور کل ایک بڑا ایک مومنٹم دیکھا گیا شان میرے حال ہے یہ ایک ٹیمپوری سا مومنٹم ہے مومنٹم ہے اور یہ سسٹینیبل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں اور جو پرسوں ٹریجری سیکیٹری نے ایک میٹنگ کی ہے بینکر کے ساتھ وہ ایک بڑا نیگیٹیو سگنل اس نے مارکٹ میں دیا اور مارکٹ میرا نہیں چاہا لانگ ترم میں وہ اس کو ایکسپ کرے گی کہ ٹریجری سیکیٹری بینکر سے مل رہا ہے اور اس نے کہا اور اسے پوچھا کہ ہمارے پاس انف لیکوڈیڈی ہے کہ ہم ٹرائچس سیز کر سکیں اچھا اس میٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں مطلب دنیا بھر میں ایک جو فائن وال ہوتی ہے چائنیز وال ہوتی ہے between finance ministries and the central banks کل آپ نے امریکہ میں بھی وہ دیکھا کہ چیز کمپرمائز ہوئی وہاں ٹریجری سیکیٹری نے جو ہے وہ بینکر سے جا کے پوچھا تو اس کو اس کو نیگیٹیو لیا گیا ہے اس کو نیگیٹیو لیا گیا ہے اور اس کا جو ہے وہ ریپرکرشن امریکن ایکانومی پہ بہت زیادہ ہوں گے تو اب ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی اب دو بندوں کی بات ہو رہی ہے کیا پتہ فیڈ کے چیئر کو اور ٹریجری سیکیٹری دونوں کو اگلے دو تین مہینے میں فارغ کر دیا جائے یہ جیمز میٹرز کے جانے کے بعد کیا ہوا چل پڑی ہے اس وقت وہاں پر حالکہ جو وائٹ ہاؤس ہو کام ہے وہ کہہ رہے کہ چیرمن فیڈ کو نہیں بدلا جائے گا بنیادی فرق کیا ہے چیرمن فیڈ اور ڈانلڈ ٹرم کی سوچ کیا ہے دونوں کی آپ اس میں تضاد کہاں پہ آپ کو بتا ہے ڈانلڈ ٹرم ایک ریل سٹیٹ کا جو ہے انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے اور ریل سٹیٹ کی انڈسٹری کے لوگ ہائے انڈسٹری کو نہیں پتند کرتے اور جو فیڈ کا چیئر ہے جے پاول وہ ایک لائر ہے بائی ٹریننگ وہ اکانومیس نہیں ہیں اور اس کو جو ہے سٹرانگر ڈالر کو جو ہے وہ سپورٹ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ یو ایس اکانومی میں اس وقت انفلیشن کے جو نمبر ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں جو وہ جو اس کو جو وہ اوپن لینی بتا رہے ہیں فیڈ کے فیڈ کے چیئرمن کو انٹرسٹریٹ بڑھانے تاکہ جو پرائیس انفلیشن ہے اس کو کرپ کیا جائے یہاں پر مین ڈیفرنس آتا ہے ڈانلڈ ٹرم میں اور فیڈ کے چیئر میں کہ وہ دونوں جو ہیں پولیسی حامنی نہیں ہے وہ دونوں ایک پیش پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہیں وہ کافی انسیٹل ہو رہی ہیں اور جو مارکٹ انٹیلیجنس رپورٹ ہے ہمارے پاس وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یو ایس اکانومی جو ہے وہ دیفلیشنری ریسیشن ہو جا رہی ہے دیفلیشنری ریسیشن کا کیا مطبہ ہے دیفلیشن کا سائن ہے امریکن اکانومی کے لیے اچھا بنیادی فرق آپ نے کیا دیکھا ایلن گرین اسپین اور اس کے بعد جو ان کے سکسیسز تھی اور آج تک جو فیٹ کی پولیسیز وغیرہ رہی ہیں اور پھر امریکی حکومت وائٹ ہاؤس کا اس میں عمل دخل اگر آپ دیکھیں پچھلے سولہ سترہ سال سے بہت سارے بینک جو ہیں وہ نیچے گئیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے بیس ٹانس اٹھارہ مارچ دو ہزار آٹھ کو نیچے گردے ہوئے سپرائم سپرائم موگیج میں سپرائم موگیج میں پندرہ سپٹیمبر دو ہزار آٹھ کو لیمن برزرز نیچے گیا دیر سو سال پرانا اسٹیٹوشنز تھا دیر سو سال پرانا کیونکہ دونوں ٹائم پہ میں یونیورسٹی شکاگو میں پڑھ رہا تھا میں امریکہ میں تھا تو جو سیڈ کی جو پولیسیز ہے وہ ہمیشہ بہائنڈ دہ کرو رہی ہیں اس نے ہمیشہ پرو ایکٹیو نہیں ری ایکٹیو جو ہیں پولیسیز کی ہیں جس کی مرد سے مارکٹ میں جو کانفیٹنس ہے جو ایکنومک کانفیٹنس ہے وہ نہیں آرہا اور پچھنے ساتھ آج ساتھ سے سیڈ نے خالی ایسٹ پائیسز کو ڈسٹورٹ کی ہے ان کو انسلیٹ کی ہے تو جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اٹھارہ کلینڈ ڈالرز ایکٹیو مارکٹ سے وہ نکل چکے ہیں اور کہ ان کے لئے الگ ایونیوز جو اس پر زیادہ لکریٹیو ہو گئے وہ وہاں سے نکلے کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اس وقت صدر ڈاللڈ ٹرم کی خود امریکہ کو اور اسپیشلی یہ ٹریڈ وار کے حوالے سے ٹریڈ وار سے میرا صالح ہے دونوں امریکہ اور چائنہ کو دونوں کو چائنہ کے جو ریزارف ہیں وہ تھری ڈالرز سے اباوز کے ہیں اور یو ایس کے جو ریزارف ہیں وہ آج سو ڈالرز سے بھی کم ہیں یو ایس کے پاس اتنا اتنے پالیسی انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ اپنی ایکانومی کو سٹر کر سکتے ہیں سٹیمیلیٹ کر سکتے ہیں اور دونالڈ ٹرم کو دومیسٹک لی کافی پریشہ ہے کہ وہ ایکانومی جو ہے وہ اس وقت ٹرمول کی طرف جا رہی ہے کیاوس کی طرف جا رہی ہے وہاں پر ایکانومی کانفیڈنٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اوکے اچھا یور اس وقت جو میجر ہم نے فیس بک اور یوٹیوب ایمیزون اور اس کے بعد ایک آرچر اور تھا ان کی پوزیشنز اس وقت کیا ہیں کیونکہ ایک ہی اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹرلین ڈالرز جو مارکٹ سے وائپ آف ہوئے تھے جی امران آپ نے بلکہ صحیح کہا ٹوئنٹی ایتھ نیویمبر کو تین گھنٹے کے اندر جو فینک سٹاک سے جس کا آپ نے ذکر کیا فیس بک ایمیزون ایلفابٹ نیٹ فلکس اور گوگل ٹین گھنٹے میں نو سو ستاون بلین ڈالرز جو ہیں وہ مارکٹ سے وائپ آف ہو گئے تھے اور اس دن ایک دن خالی ٹوئنٹی ایتھ نیویمبر کو وان پوائنٹ وان ٹریلین ڈالرز کے جو پیسے تھے ایکوٹی مارکٹ سے وائپ آف ہو گئے تھے ٹرائنٹس کو لس ہوا تھا تو میرے خیلے سینک سٹاکس جو ہیں ان کی ویلویشن جو ہیں انفیلیٹڈ ہیں دیسٹورٹڈ ہیں سویس نیشنل بینک جو ہیں وہ فیس بک اور ایمیزون اور نیٹ فلکس اور مایکروسوفٹ میں انویسٹ کر دے ٹھیک ہے تو آگے چل کے اگلے سال میں ہم نے آئی کیو آئی ہم نے مارکٹ انٹیلیجنس رپورٹ لے یہ ٹیس سے پچیس ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ ایکوٹی اور بارڈ مارکٹ سے وائپ آف ہو جائے گا اور انویسٹرز کو کافی نقصان ہوگا اگر مارکٹ جو ہے فورٹی تو سفٹی پرسن نیچے جاتے گا بہت بہت شکریہ شان سعید ڈیٹیل انیلیسس اس وقت پیش کر رہے تھے اپنا مارکٹ وہاں کی مرکزی بینک اور وہاں کی حکومت اور وہاں کی جو ٹریلیہ اس کے درمیان جو بھی صورتحال چل رہی ہے نورین اب تک کتنے ہی انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی جلدن ٹیک کیر اللہ حافظ